اسلام علیکم یوران ایر والیکم اسلام جی فرمائی جی میں کینیڈا کیمری سے بات کر رہی ہوں پہلے تو پچھلے جمعہ کو حضرت کی بہت حکمت سے ہم لوگ نے باتیں سنی اس وقت سمجھ نہیں آرہا تھا یہ حادثہ نیزی لینڈ کا اور آج ہم لوگوں نے مفتی تقی عثمانی کا الحمدللہ اللہ نے ان کو بچا لیا اور سارے عالم دین کو اللہ تعالی خیر و عفیت سے رکھے بس ہم لوگ دعا ہی کر سکتے اور بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم سارے جتنے عام لوگ ہیں وہ دعا کر سکتے اور اللہ تعالی سے بہترین دعا مانگتے ہیں سارے عالم دین کو قائم رکھے جب ہی تک دنیا قائم ہے بس یہی بولنا تھا جزاک اللہ شکریہ بہت شکریہ آپ کی قول کا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ بہت خوصوص بات آپ نے کیا حقیقت مومن کا سب سے بڑا ہتیار تو دعا ہی ہے اس لئے میرے دادا پیر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمت اللہ لے جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفریتانوی رحمت اللہ لے جلیل قدر خالفہ میں سے تھے تو کراچی کے قطب تھے وہ تو وہ جو ان کا دیدار ان کی زیارت و صحبت کا بھی مجھے الحمدللہ موقع ملا ہے میرے دادا پیر ہیں تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں جب بھی کوئی تدویر اختیار کرو کوئی بھی دنیاوی دوا اختیار کرو اس سے پہلے دعا کرو کیونکہ دعا اصل ہے کیونکہ دعا کا مطلب ہے کہ آپ نے دربارے الہی میں درخواد ڈال دی ہے کہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں ان شریعوں کے شر سے محفوظ فرما جب دعا وہاں پہنچ گئی اور وہاں سے قبولیت کے اثار اتر آئے اب آپ کی جتنی بھی تدویریں ہوں گی وہ تدویریں آپ کے لئے کار آمد ہو جائیں گی اب وہ کار آمد ہو جائیں گی اس لئے کہ جو میں سیکورٹی گارڈ کی بات کر رہا ہوں تو کیا سیکورٹی گارڈ والے شہید نہیں ہوتے پہلے کتنے علماء شہید ہو سیکورٹی گارڈوں کے ساتھ ہی شہید ہوئے بلکہ آپ زیاؤلک مرہوم کو دیکھ لیں زیاؤلک مرہوم تو خود فوج کا آرمی چیف اور اس کے ساتھ بڑے بڑے جنرل بیٹھے ہیں جو سیکورٹی گارڈ کے مائی باپ ہیں جہاں پر اصلہ گولی صبح شام کا کھیل تماشا ہے وہ کتنے بڑے حادثے کا شکار ہوئے تو یہ حادثات ہو جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ تدویر اختیار کرنا ہمارا کام اور دعا یہ واقعی اصل چیز ہے کہ جب دعا کر لیتے ہیں تو اللہ وہ جو ہم نے حفاظتی تدابیر کر رکھی ہے اللہ انہوں حفاظتی تدابیر میں ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک وطالہ ہمیں محفوظ کر لیتے ہیں چوانچہ مہتقی عثمانی صاحب والے واقعی میں آپ نے دیکھا کہ دو گارڈ جو مختلی موقع پہ وہ جو کام آگئے اور وہ ڈریور جس کا ایک ہاتھ نہ کارا ہو گیا ایک ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ گارڈی چلا گئے لیاقت نیشہ ہسپیٹل پہنچا ہے اور حضرت وغیرہ محفوظ رہے اگر خدا نہ خواستہ جو ہے اور دیکھا یہ لوگ پہلے گارڈ کو مارتے ہیں پھر ڈریور کو مارتے ہیں تاکہ ظاہر ہے کہ دونوں اسواب چلنے کے ختم ہو گئے تو اسواب کے درجے میں جو ٹارگٹ اس کو اویل کرنا آسان ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ڈریور کو محفوظ رکھا اور وہ عزت کو لے کے چلا تو بات اصل وہ یہ دعا اصل ہے اور اس کے بعد باقی اسواب تدبیر ہیں لیکن تدبیر کے بغیر اکیلی دعا بھی کام نہیں کرتی اور یہی نبی کی سنت ہے کہ تدبیر تم اختیار کرو پھر اللہ پر توقع کر کے دعا کرو گے اب اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے موسیقی